اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے ماسک پہن کر رکھتے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں کو بار بار سینٹائز بھی کرتے ہوں گے شاباش میں ہوں آپ کی ناظرہ کی ٹیچر مس آمنہ گلانی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور پوری دنیا سے کرونا کو جلدی سے ختم کر دے تاکہ دوبارہ ہم لوگ اپنے سکول واپس آ سکیں ہاں جی اور آپ کو پتا ہے نا کہ بچوں کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے اس لئے آپ لوگ دعا ضرور کیا کریں ٹھیک ہے چلیے جی اب اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج کا ہمارا کیا کام ہے آج کا ہمارا ناظرہ کا کام ہے ناظرہ کا کیا کام کریں گے ہم لوگ یسن القرآن پڑھ رہے تھے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے جلدی سے وضو کر لیں تاکہ ہم اس کو پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے ہم لوگ تعوز پڑھیں گے تعوز کہتے ہیں اعوز باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اس کے بعد ہم لوگ تسمیہ پڑھیں گے تسمیہ کس کو کہتے ہیں تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا پڑھیں گے اس کے بعد ہم لوگ علمِ اضافے کی دعا پڑھیں گے اور دعا کیا ہے ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علمِ اضافہ فرمہ اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کام کرنا ہے اس کے بعد ہم نے آج سب سے پہلے علامات کی دہرائی کرنی ہے یعنی کہ جو ہم نے علامتیں پڑھی ہیں ان کو فٹا فٹ سے ہم ریوائز کریں گے ہم لوگ اب تک کیا کیا پڑھ چکے ہیں ہم لوگوں نے سب سے پہلے زبر کے بارے میں پڑھا اس کے بعد ہم لوگوں نے زیر کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پیش کے بارے میں پڑھا تو آئیں میں آپ لوگوں کو ایک اس کا کوئیک سای ریویو کرواتی ہوں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا تھا تو آپ کو فوراں اچھے طریقے سے یاد آ جائے گا کہ ہم لوگوں نے ان کو کہاں کہاں پہ پڑھا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ زبر کا دیکھتے ہیں زبر چھوٹی سی ترچی لائن کو کہا جاتا ہے جس کو حرف کے اوپر لگایا جاتا ہے اور ہم نے اس کو کس طرح سے پڑھا تھا ہم نے جب ان کو حرف کے اوپر لگایا تھا تو اس کے آواز کس طرح سے بنی تھی حمزہ زبر آ با زبر با تا زبر تا سا زبر سا جیم زبر جا ہا زبر ہا خا زبر خا ڈال زبر دا اس کے بعد ہم لوگوں نے قائدہ نمبر دو پڑھا تھا قائدہ نمبر دو زیر کا قائدہ اور زیر کس کو کہا جاتا ہے زیر بھی ایک چھوٹی سی ترچی لائن کو کہا جاتا ہے اس کو حروف کے نیچے لگایا جاتا ہے اور اس کی آواز نیچے کی طرف ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے کیسے اس کو پڑھا تھا حمزہ زیر ای با زیر بی تا زیر تی سا زیر سی جیم زیر جی ہا زیر ہی خا زیر خی ڈال زیر دی زال زیر زی اسی طرح ہم نے قائدہ نمبر تین پڑھا تھا جو مشک ہم نے کی تھی وہ پیش کی کی تھی یہ قائدہ نمبر تین ہے اس کی آواز بھی اوپر کی طرف کو اٹھتی ہے اور اس کی آواز کچھ اس طرح سے ہوتی ہے حمزہ پیش او با پیش بو تا پیش تو سا پیش سو جیم پیش جو ہا پیش ہو خا پیش خو ڈال پیش دو ڈال پیش زو مجھے یقین ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے زبر زیر اور پیش کا پتہ چل چکا ہے اور آپ لوگوں نے یہ بہت اچھا سنا بھی چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو کیسے پڑھا تھا با بی اور بو زیر زبر اور پیش ہم لوگوں نے تینوں مشکے کر لی ہیں آج ہم کیا کریں گے آج ہم لوگ جزم کی علامت پڑھیں گے تو جزم کی علامت کس طرح سے ہوتی ہے ایک چھوٹی سی ڈال کیسے ایک چھوٹی سی ڈال ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ مل کے دیکھئے گا سمجھ کے اس کو یاد رکھئے گا کہ میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں تو کیا ہے کہ قرآن پاک میں کئی حروف پر یہ علامت ہوتی ہے کون سی والی علامت یہ والی علامت اسے کہتے ہیں جزم کی علامت آپ جانتے ہیں کہ اس علامت کو کیا کہتے ہیں چلیں جی میں آپ کو بتاتی ہوں اس چھوٹی ڈال جیسی علامت کو جزم کہتے ہیں اور جس حرف پر یہ جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں اب ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں اچھے طریقے سے پتا چل جائے کہ ہم نے جزم کو کیسے پڑھنا ہے اور جس لفظ پر آئے اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھئے گا گوھر کیجئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ دیکھئے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں جزم کیا ہوتی ہے چھوٹی سی ڈال کی شکل جیسی ایک علامت ہوتی ہے جب اس کو کسی حرف پر لگاتے ہیں تو اس سے اپنے پہلے والے حرف سے یہ مل جاتی ہے اب آپ لوگ اسے گھوڑ سے دیکھ گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے یہ حمزہ ہے حمزہ کے اوپر علیف ہے جب اس کو ہم اس بے سے ملائیں گے اس کو عربی میں بے کو با کہتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے آپ یہ گھوڑ کیجئے گا اور یہ دیکھ گا حمزہ زبر بے اب حمزہ زبر با اب اس ورڈ کو پورے کو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے تو اس کو ہم لوگ کیسے پڑھیں گے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے اب 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 پھر سے دیکھئے دوبارہ پڑھتی ہوں حمزہ زبر با اب حمزہ زیر با اب حمزہ پیش با اب آپ لوگوں نے اس کو ہجے سے نہیں پڑھنا آپ لوگوں نے اس کو پورا لفظ پڑھنا ہے اب 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 ات 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 اج 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 دس دس دوس ایک دفعہ پھر سے اس کو پڑھ لیتے ہیں اب اب ات 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 اج 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 دس دس دوس ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو جزم زیر کے ساتھ جزم اور پیش کے ساتھ جزم کا پتہ چل سکے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے اور اس کو مجھے پھر آپ لوگوں نے سنانا بھی ہے چل یہ جی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ